سید محمد علیم نقشبندی چشتی خادری سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر نساب اہل خدمات شریعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ علیہ وسلم نساب اہل خدمات شریعہ حصہ دوم وضو کے مسائل وضو میں چار فرض ہیں مو دھونا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا چوہتائی سر کا مساہ کرنا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا باقی عمور جو تاریخہ وضو میں درج ہے وہ سنت ہے یا مستحب وضو کرنے کا تاریخہ یہ ہے کہ خبلہ روح بیٹھ کر پہلے وضو کی نیت کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پہنچا تک دھولیں تین بار دھولیں اس کے بعد دائیں ہاتھ سے موں میں پانی لے کر تین دفعہ کلی کریں کلی کے ساتھ مسواک بھی کریں مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے داتوں کو ملے پھر تین تین دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کریں پھر تین تین دفعہ دونوں ہاتھ سے پانی لے کر مودھ ہوئیں شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک اگر دھاڑی ہو تو دھاڑی ہو تو بھی پھر تین تین دفعہ دونوں ہاتھ پہنیاں تک دھوئیں پہلے دائیں پھر بائیں اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلا کریں پھر دونوں ہاتھ تر کر کے تمام سر کانوں اور گردن کا مساہ ایک دفعہ کریں آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تین تین دفعہ دھو ڈالیں پہلے پہلے دائیں پھر بائیں اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کر لیں بس وصو ہو گیا تم بھی وضو کی درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور دور شریف پڑھنا باعث سواب ہے اگر وضو کے آزا موہ ہاتھ پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اس کو دور کر دیں اور انگلیوں میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو ہروایں کیونکہ بال برابر جگہ بھی خوشک رہ جائے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا موہ موہ پر زور سے پانی مارنا تین بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا نجس جگہ یا مسجد کے اندر اندر وضو کرنا یا وضو میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مقروح ہے پیشاب پاخانہ کی جگہ سے کچھ نکلے جسم سے خون پیپ بغیرہ نکل کر بہنے مو بھر خیہ ہونے کسی چیز کے سہارے سو جانے بے ہوش ومست ہونے نماز میں کھل کھلا کر ہسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے یا بواسیر وغیرہ کی شکایت ہو تو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے ایسے وضو سے اس وقت کی نماز اور خضا نماز نیل سنت نفیل سب پڑھ سکتے ہیں یہ وضو باوضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا بے وضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے اور خوران شریف کو بلا غلاف چھونا مکروع تحریمی ہے البتہ جس جزدانہ میں ہو تو جائز ہے اور چھوے بغیر خوران شریف کا پڑھنا دیکھ کر یا زبانی درست ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علی علی واصحاب اجمعین برحمت یا الحمد غاہمین السلام علیکم